سلام علیکم ورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے کرم سے سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج ہم ونٹر سپیشل میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں چکن کون سوپ بزار سے کہیں زیادہ بہتر اور مزیدار یہ سوپ بنے گا یہ مزیدار سا سوپ آپ لوگ بنائیں اور انجوائے کریں میں نے یہ انڈوں کے ساتھ سف کیا ہے یہ زبدستہ چکن کون سوپ بنانے کے لیے ہمیں جو جو چیزیں چاہیے وہ دیکھ لیتے ہیں تو چلیں بناتے ہیں اس زبدست سے سوپ کو اس کے اندر یہ جو چھلیاں آج کل میٹ رہی ہیں اس کا استعمال کر آئے اسے میں نے کوکر میں ڈال کے بوائل کر کر پھر میں نے استعمال کر آئے اس طریقے سے آپ لوگ بھی کم بجٹ میں اس سوپ کو انجوائے کر سکتے ہیں چکن کون سوپ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک پاؤ چکن لیا ہے ہڈی والا جسے میں نے ایک برتن میں ڈال دیا ہے اب اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی ہم نے تقریباً پانس سے چھے گلاس ڈالنے ہیں نمک ڈالیں گے ون ٹی سپون یہاں پر میرے پاس تھوڑا سا ٹکڑا ادھرک کا ہے جنہیں میں نے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے ایک جوہ لیسن کا تھا جسے میں نے یہ تین حصوں میں کٹ لیا ہے اسے بھی ڈال دیں گے اور اسے پکنے دیں گے تب تک کہ چکن بھی ہمارا گل جائے اور یخنی اچھی سی بن جائے یخنی کو تیز آنچ میں نہیں پکانا ہے اسے میڈیم ٹو لو آنچ پر ہم اسے رکھیں گے تاکہ جو ہڈیوں میں سے اس کا جوس ہوتا ہے عرق ہوتا ہے وہ اچھی طریقے سے نکل سکے اور ہمیں یخنی کا پورا فائدہ ملے ڈھک کر اسے پکائیں گے یخنی ہماری بن گئی تھی میں نے چکن کو نکال کر اور اس طریقے سے شریڈ کر لیا ہے اب اس تیار یخنی میں ہم ایک بول چکن شریڈ ہواوا ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہم نے جو کون کا استعمال کر رہا ہے تازی چھلی لے کر اسے میں نے ایک چھلی لی تھی جس کے دانے نکال کر کوکر میں میں نے اسے بوائل کر دیا اچھی طریقے سے پھر میں نے چوپر میں ڈال کر اس کو تھوڑا سا چوپر آئیس کر دیا تاکہ اس کا فلیور بہت ہی اچھا آئے اس طریقے سے میں نے اسے چوپر آئیس کر دیا اسے بھی ہم یخنی میں ڈالیں گے آج کل مارکیٹ میں بہت اچھی چھلیاں آئی ہوئی ہیں آپ لوگ کون لے کر اور اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اور اگر آپ لوگوں کو نہ ملے تو آپ لوگ کین کے جو آتے ہیں آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون بلیک پیپر ون ٹی بل سپون ہم ڈالیں گے وائٹ وین اگر ٹو ٹی بل سپون کے قریب ہم ڈالیں گے چیلی سوس ٹو ٹی بل سپون سویا سوس بہت ہی مزے کا یہ چکن کون سوپ بنتا ہے بزار سے بہت زیادہ بہتر اور بہت ہی مزے کا اس طریقے سے آپ لوگ اپنے گھروں میں بنایں بہت ہی مزے کا یہ سوپ بنے گا یہاں پہ میں نے کون فلار لیا ہے اس طرح سے میں نے بھر کے فور ٹی بل سپون لیا ہے اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے اور اسے مکس کر دیں گے چمچ کو ہم اس طریقے سے چلاتے ہوئے کون فلار کو ڈالیں گے اور جتنا آپ لوگوں کو تھک چاہیے اس طریقے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور چمچ چلاتے رہیں اور اس کو ہم اس طریقے سے چمچ چلاتے ہوئے پکائیں گے تاکہ جو کون فلار ہم نے ڈالا ہے اس کا کچھاپن نا رہے تھکنیس آپ لوگوں نے اپنے حساب سے کرنی ہے ہاف ٹی سپون چیکن پورڈر ڈالیں گے اس سے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ بنتا ہے یہاں ہم نے لیے ہیں دو انڈے دو انڈوں کو ہم اچھی طریقے سے پھینٹیں گے اور اس سوپ کے اندر ہم ڈالیں گے یہ دیکھیں اتنی تھکنیس پرفیکٹ ہے آپ اس کے اندر ہم انڈہ ڈالیں گے انڈے کو ہم نے اس طریقے سے چاروں طرف پھیلا کے ڈالنا ہے اچھا مچ کو ہم اس طرح سے ہلکے ہاتھوں سے چلائیں گے تاکہ یہ انڈہ اچھی طریقے سے سوپ میں میکس ہو اور اس کے اچھے چنگس ہمارے پاس آئیں سوپ ہمارا تیار ہو گیا اب سرف کر کے آپ کو ہم دکھاتے ہیں انڈہ ڈال کے ایک سے دو منٹ ضرور پکائیں تاکہ بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے کہ انڈے میں سے اسمیل آتی ہے تو وہ اسمیل نہیں آئے گی آپ لوگ ایک سے دو منٹ انڈے کو ڈال کر ضرور پکائیں اس کے اوپر ہم ہری پیاز ڈالیں گے ماشاء اللہ الحمدللہ ہمارا سوپ تیار ہے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی بھی پسند آئے گی اگر ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ کمنٹ ضرور کر رہا کریں کہ آپ لوگوں کو کیسی ریسپی لگ رہی ہیں یہ مزیدار سا سپیشل سا آج ہم نے چکن کون سوپ بنا کر آپ لوگوں کو دکھایا ہے بہت ہی کم بجٹ میں یہ گھر میں بہ آسانی بن جاتا ہے جو کہ ہم بزار سے بہت مہنگے مہنگے یہ سوپ لا کر پیتے ہیں اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھیں ملتے ہیں اگلی ریسپی پہ اللہ حافظ